یہ محفل نور محفل مبارکہ جو بسلسلہ بلادت باسعادت حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت علی مرتضی کررہ ملا ہو وجہہ القریب کہ یاد میں نقاط وزیر ہے میں صرف دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے میں لیٹ بھی آیا حضرت مولا کائنات اپنے دور خلافت میں مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے جلوگر تھے موزن آ گیا یہ بات میں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ آج ہر بندہ دین کا رازدار ہے دین کی باتیں کرتا ہے اب مولا کائنات کو موزن آ ظاہر ہے وہ تابی تو ضرور ہے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کیے میں کہا کہ جی نماز کا ٹیم ہو گیا مولا کائنات فرما لگے بے جا تغلینو دسنے اور نماز در ٹیم ہو گئے میں تغلینو دسنے نماز در ٹیم ہو گئے بے جا رامنا وہ دوبارہ انہوں چھپ کر کے بے جانا چاہیے دا سی وہ دوبارہ پھر آ گیا مولا علی نے کہا لگا جی نماز کا ٹیم ہو گیا تو مولا علی گل کتنی ڈاڑی کی تھی ہمیں کہتے ہیں لوگ اخلاق سے بات کریں میں کہا جی موزنے گل جنوں کو بدا غلط کرے پھر مولا علی کتنی ڈاڑی گل کی تھی آپ نے فرمایا فرمایا یہ کتہ ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے ہم نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھئی ہیں ہمیں نہیں پتا نماز کے کون سوٹ ہے بات کوئی سمجھ آئی یہ اخلاق نہیں ہے کہ جو مولا علی کے بارے میں بات کرے پھر بندہ ہو دینا اور اخلاق نرگل کرے جو صحابہ کے بارے بھگ بھگ کرے ہو دینا پھر اخلاق نرگل کرے جڑا حضور کے بارے کل کرے پھر ہو دینا یہ اخلاق نہیں ہے اس کا نام بھی غیرتی ہے جو حضور کے بارے میں بات کرے پھر وہاں اخلاق نہیں ہے فتح مکہ والے دن کتی نے بچے دی ہوئے تھے جب حضور دس آزار صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ کتی نے بچے دی ہوئے حضور نے ایک صحابی کو کھڑا کر دیا فرمایا یہاں کھڑے رہو دس آزار میرے غلاموں نے گزرنا ہے کوئی بچہ کتی کا نیچے نہ آ جائے گا اگلی جو بات ہے وہ بڑی سخت ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں جی انسانیت کی بات کرو میں نے کہا کتی کے بچوں کے لیے حضور نے غلام کو کھڑا کر دیا کہ اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے لیکن قستاخِ رسول نو مرد اور چھے عورتوں کے بارے میں حضور نے فتح مکہ والے دن فرمایا یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے ان میں سے ایک ابن قتل تھا جس نے دو رنڈیاں رکھی ہوئی تھی جو حضور کے خلاف شیر کہتی تھی اس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے وہ غلافِ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا اور چڑھتے چڑھتے اوپر چلا گیا آپ کو پتا ہے غلافِ کعبہ بڑی مضبوطی سے بانہ ہوتا ہے وہ آدھے کعبے کے درمیان میں چلا گیا صحابہ نے آ کر ارز کی حضور اب فرمائے کیا کیا جائے ایک طرف کعبے کی دیوار ایک طرف کعبے کا غلاف ایک طرف کتی کے بچے بچ گئے فتح مکہ والے دن لیکن انسان تو کعبے کے غلاف سے لٹکا ہوا تھا حضور نے فرمایا اُبْتُلُو فرمایا میرے گستاق کو وہی قتل کر دیا جائے بڑی ڈلی جائی تو سیکھی تھی آزوان اللہ میں ویسے کلوائی کر نہیں لیکن ایس موقع تھی تکر نہیں سارے بولو بھئیو آخر والے سارے بولو توجہ توجہ میں بات ختم کریں لیکن با کل تین مہی ہے امریکہ کے خنزیروں نے کہا کہ ہم نے حضور کے خاکوں کی نمیش کرنی ہے اور زلیلو اسی جو موجود ہیں سانو گاڑا کٹو ڈیڑھ عرب مسلمان جو موجود ہیں ساریاں ازتاں ساریاں آبروہاں ساراں مال ساریاں اولاد ہیں جو حضور واسطے قربان ہیں کل تین مہی ہے عامر عبد الرحمن شہید چیمہ کی بھی شہادت کا دن ہے جس نے جرمنی میں حضور کی عزت پر پیرا دیا اور ماں باپ کا گلوتا بیٹا تھا باقی اس کی بہنیں ہیں اور وہاں اس نے نو لکھ روپیہ پروفیسر نظیر چیمہ اپنے جو رہ روئے تو انہاں نو لکھ روپیہ دے کہ عامر عبد الرحمن نے جرمنی پڑھن واسطے بھیجا لیکن کتنی دنیا پڑھن گئی ہونی جیڑا سودا ہونے کیتا ہو کسے نہیں کیتا کتنی دنیا جرمنی پڑھن گئی ہونی کتنے پی ایش ڈی ہیں لے گئی ہونی لیکن قیامت تک جاتا ہوں حضور دی عزت دناؤن ہے عامر عبد الرحمن دناؤن کل تین مہی جو ہے اس کی شہادت کا بھی دن ہے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں حضرت مولا کائنات میں نے کتابیں اس لیے نہیں مگائیں کہ آپ کو زبانی بات بخاری شریف میں موجود ہے چونکہ مولا کائنات کی ولادت با سعادت کا بھی مسئلہ دن ہے بنایا جا رہا ہے بخاری شریف میں موجود ہے غدہبیہ کے مقام پر جب معاہدہ لکھا گیا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ حضور نے جب لکھوایا تو عروہ بن مسعود جو کافروں کے نمیندے بن کے آئے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اگر محمد رسول اللہ مانے تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں آپ اپنا یہ نام کٹائیں محمد رسول اللہ ہم آپ کو نہیں مانتے آپ محمد بن عبداللہ یہاں لکھیں سنائے مسلمانہ حضور کے نام پر اگر کسی کو اتراز ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب اس نے اتراز کر دیا کہ یہاں محمد رسول اللہ کاٹ دے یہاں محمد بن عبداللہ لکھیں تو نبی علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو بلایا حضرت علیہ مرتضاء کو بلایا فرمائے علی عربہ بن مسعود کو اتراز ہے کہ میرا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہے اس کو یہاں سے امحو یا علی لفظ یہ ہے محا یمحو مہون فا ومہن ومحی یمحا مہون فضاکا ممحون آتی ہے کسی کو سرف سغیر میں آپ کو آتی ہے لَمْ يَمْحُ لَمْ يُمْحَ لَا يَمْحُ لَا يُمْحَ لَا يَمْحُ لَا يَمْحُ لَا يَمْحُ لَا يَمْحَ لَا يَمْحُ 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 لَا امرہ عربہ بن مسعود نے واپس جا کر بتایا کہ حضور بلال کو کہتے ہیں بلال میری اوٹھنی کو گھاس ڈال کے آؤ حکم بلال کو ملتا ہے چودہ سا اٹھ کے دوڑ پڑتے ہیں لیکن اب جب موقع آیا نامو سے رسالت کا حضور فرما رہے ہیں ام ہو یا علی فرمایا علی میرا نام لکھے ہو یا مٹا دے ہو تے مولا کائنات گل کی کی تھی لا ام خوک آبدا فرمایا علی یہ کام نہیں کر سکتا نو جی ایتھے گل جڑے اشارہ ابو نے تے گردنا کٹانے سن مولا علی کیا لا ام خوک آبدا فرمایا علی کا ہاتھ گوانا نہیں کرتا کہ آپ کا لکھا ہوا نامو علی مٹا دے ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا مولا کائنات کی نگاہے ولایت دیکھ رہی تھی کہ کیامت تک حضور کے نام پر لوگوں نے جھگڑے تو کرنے ہیں مسجد میں یا رسول اللہ لکھا ہے تو لوگوں کی اختلاف ہو گیا تو کہا جی اس کو مٹا دو تو لوگوں کیامت تک دلیل بڑھا نہیں جدو حضور کے نامو اختلاف ہو جائے تو نامو اٹھانا علی دی سنت فرمایا علی یہ کام نہیں کر سکتا یہ ہے جی ایمان پھر کی کسی اور اس صحابی نے کیا میں نو دے دیو نا نا کسی صحابی نے بھی حضور در لکھے ہوئے نا نہیں مٹایا پھر حضور نے خود بگڑا اور خود آپ نے فرمایا یہ لو میں اپنا نام جو اس پر کلم پھیر رہا مٹانا نہیں کلم پھیر رہا یہ ہے مولا کائنات کا کردار